موسیقی ایکشن جو احکامات ہوئے ہیں الیکشن ایک دو سو دو ہزار سترہ کے سیکشن نائنٹی فائیو کے تحت ہوئے ہیں جس میں کی کہا گیا ہے کہ اگر پانچ وکٹری کا مارجن پانچ فیصد سے کم ہو تو قانون کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ گنتی کرنی پڑتی ہے اس کو ویلکم کیا ہے شباز شریف صاحب نے بھی مریم نواز صاحبہ نے بھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور ساتھ میں یہ بھی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہی چیز ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم پھر ہر الیکشن کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے اس طرح کا یعنی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے جو کہ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے بہرحال یہ ریکاؤنٹنگ کا مطالبہ جو ہے وہ کینڈیٹس کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ کہ چھ مائی کو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا تقریباً کوئی سات سو اکتیس مسترد ووٹس ہیں اور جب ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسترد ووٹ جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہوئے تو کیا مفتہ اسماعیل جیت جائیں گے یا مندوخیل صاحب جیت جائیں گے آج جو بے ذابتگی یا بے قائدگی یا دھاندلی کے جو الزامات تھے وہ پی ایم ایل این نے اس کے کیا ثبوت پیش کیے ہیں ان کے پاس ثبوت تھے وہ کہتے ہیں کہ جو فارم فورٹی فائیو تھا وہ بہت ہمیں لیٹ ملے ہیں پیپس پارٹی کا اس پہ دوسرا موقف تھا کافی دیر تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر بات چیت ہوئی ہے البتہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس حلقے کے اندر دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا اب چھہ مئی کو کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو اہم چیزیں ہیں وہ اس میں فواد چودری صاحب نے دو آرڈیننس پیش کرنے کی بات کی ہے بلکہ آج منظور ہوئے اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی الیکٹرونک مشین جو ہے اس کو ہم آرڈیننس کے ذریعے سے منظور کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر پول ہوگا اس میں مشینیں استعمال کی جائیں گی بندہ جائے گا ٹک کرے گا اور ووٹ جو ہے پول ہو جائے گا اور مشین جو ہے اس کو کاؤنٹ کر دے گی تو گاندلی کا ان کے خیال میں جو شائبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا دوسری جارے اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا جب تک اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ ہے کسی قسم کی جو انتخابی اسلحات ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی اور آج فواد چودی صاحب نے پارلیمان کے اندر بھی پیش کرنے کی بات کی ہے کہ آپ انتخابی اسلحات کے اوپر بات کریں لیکن پی ایم ایل این اور بظاہر پیپس پارٹی دونوں نے اس کو مسترد کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اس کے اوپر کیا بات ہوتی ہے اس پہ بھی آج بات کریں گے جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے اسی پہ جو دوسرا آرڈیننس آیا ہے وہ آرڈیننس آیا ہے آپ کے جو باہر نوے لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں اوورسیز وہ ای ووٹنگ کر سکیں گے یہ بہت بڑا تنازہ ہے جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں رہا ہے کہ اوورسیز کو کس طرح سے ووٹ دینا ہے کس طرح سے ان کو ووٹ دینے کا حق دینا ہے اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے کہ اس کا پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا اور پی ٹی آئی انتخابی اصلاحات پہ اچانک اتنا زور کیوں دے رہی ہے کیا وہ جو اسد عمر صاحب نے حالی میں اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے ملیہ توڑ سکتے ہیں وہ وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور تیسری اہم بات جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ شاکر ترین صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دے دیا ہے پرسوں سٹائننگ کمیٹی کے سامنے اور انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاب بات کی ہے کس طرح کا گراؤنڈ پپیئر ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے میں ساتھ جناب مصدق ملک صاحب ہے سینٹر پاکستان مسئل لیگ نواز بہت شکریہ ساتھ جناب صداقت علیہ باسی صاحب جو کہ رکنے قومی اسملی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق ہے ہم اساتھ موجود ہوں گے آغا رفی اللہ پاکستان پیپس پارٹی کے رکنے قومی اسملی کراچی سے میں جوائن کریں گے آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ مصدق صاحب پہلے آپ کے پاس آتے ہیں اچھا ہو گیا آج آپ کے فیور میں ایک چیز آ گئی ہے جس میں کہ کہا گیا ہے کہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی تو اب پہلے تو یہ بتائیں کہ دھاندلی کے ثبوت آپ نے آج کیا پیش کی ہے وہاں پہ دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ نے ٹی وی کے کیمرہ پہ دکھا دی تھی مصدق آپ کو یاد ہوگا ایک فولڈر جا رہا تھا پریزائیڈنگ افسر کے لیے اسے جب کھولا گیا تو ایک انبلپ میں پیسے تھے اور آپ نے دیکھا کہ بڑی لے دے ہوئی اس کو پر افسران نے باہری روک لیا اور کہا کہ آپ یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں پیسے پھر اسی طرح ایک اور کیس ہوا جس کے اندر ایٹی تھری ووٹس اتحاد ٹاؤن میں مفتا اسماعیل کے جو ووٹس تھے وہ ایک اور محمد اسماعیل صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے گئے اور وہاں پہ کافی لے دے ہوئی پھر ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جو آج الیکشن کمیشن کے اندر بھی سبمیٹ کی گئی جس میں فارم فارٹی فائیو جو ہے وہ پریزائیڈنگ آفسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں لینا ہے تو لوگ ورنہ بھاگ جاؤں یہاں سے کوئی سگنیچرز نہیں ہیں تو وہ آج سبمیٹ بھی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن میں تو یہ تو وہ بے ذات کیا تھیں جو اینکڈوٹلی آپ کے سامنے آ رہی تھی اس الیکشن کے اندر مگر جو بڑی بڑی چیزیں جو منظر عام پہ آ جائیں تحقیق کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ ہمارے نہیں الیکشن کمیشن کا جو افیشل رپورٹس ہیں جو شائع کی گئیں جو کینڈیڈیٹس کو دیئے گئے فارم فارٹی فائیو ناظرین کو شاید نہ پتاو فارم فارٹی فائیو ہوتا یہ کہ جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو انتی جب کرتے ہیں تو پولنگ ایجنٹ سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ایک فارم فارٹی فائیو بھرا جاتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کی اتنے ووٹ ہیں اس کے نیچے پولنگ ایجنٹ سائن کرتے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پولنگ ایجنٹ نہ سائن کرنے سے انکار کر دیں تو پریزائیڈنگ افسر لکھتا ہے کہ اس پولنگ ایجنٹ نے جو اس پارٹی کو ریپریزائیڈ کرتا ہے سائن کرنے سے انکار کر دیا بغیرہ بغیرہ مگر جب وہ ساروں کو اکٹھا کیا گیا جب ریلیز کیے تو پتا چلا کہ دو سو ستر میں سے وان سکسٹی سیون ایک سو سٹھ سٹھ جو فارم فارٹی فائیو تھے اس پہ ایک بھی پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں تھے صرف یہ نہیں کہ پی ایم ایل این کے نہیں تھے آپ کے پولنگ ایجنٹس جو تھے ان کے بھی کسی بھی پارٹی کے کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں تھے یعنی ہمارے نہیں تھے پی ٹی آئی کے نہیں تھے ٹی ایل پی کے نہیں تھے پیپلز پارٹی کے بھی نہیں تھے کسی ایک بھی پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر بظاہر ایسا دکھ رہا تھا کہ پریزائیڈنگ افسران جو ہیں وہ ان کو یا انسٹرکشن تھی یا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ان سے سائنی نہیں کروانے وہ ان کو ایک ایک پرچہ دے دیا کہ یہ ریزلٹ ہے ایک سوال ہے اس میں جو بھی پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے جس پارٹی کا بھی ہوتا ہے وہ تو یقین ہی بناتا ہے کہ ہم نے سائن کرنے تو آپ کے پولنگ ایجنٹ نے کیوں نے اس کو اوپر یقین ہی بنایا یہی سوال اٹھایا گیا کہ دیکھیں جب وہ ویڈیو جو تھی وہ اسی لیے پیش کی گئی وہ تو ایک جو ویڈیو پیش کی گئی وہ تو ایک پولنگ سٹیشن کی تھی جہاں پہ وہ جو پریزائیڈنگ افسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھج یہ ہی ہے یہ پرچہ ہے اور بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوا تین چار پولنگ سٹیشن تھے کہ انہوں نے وہ جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو انوال بھی نہیں کیا اور وہ پرچہ لگا دیا باہر اس کی دیوار کے اوپر کہ یہ ریزلٹ ہیں اور یہ ہی ہم نے بھیج دی ہے اچھا تو ایک تو یہ تھا اہم چیز دوسری جو چیز تھی جو ہمارے دوسری جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ تیس یعنی ایک سو ستر کے قریب تو ہو گئے جن پہ سائنی نہیں ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے دوسری جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ تیس فارمز ایسے تھے جن کو جو فارم ہمیں دیا گیا تھا اور جو افیشل فارم ریلیز کیا گیا وہ مٹیریلی مختلف تھے مٹیریلی مختلف کا مطلب ہے یا تو ان کے نمبرز ہی اور تھے جو ہمیں دیا گیا اور جو بعد میں افیشلی آیا یا کسی جگہ کا اوپر وہ کاغذ ہی نہیں تھا جو ہمیں دیا گیا کہیں انگوٹھا ہے تو سگنیچر تھے کہیں سگنیچر ہے تو انگوٹھا اور کہیں خالی تھے ٹھیک تو یہ تھا تیسری جو اہم چیز ہے کہ دھاندلی نہ ہو اس کے لیے ایک فارم تو فارٹی فائیو ہو گیا ایک ہوتا ہے فارٹی سکس فارٹی سکس یہ ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن کے اوپر اتنی کاپیاں آئی تھی اتنے ووٹ لگ گئے ہیں ٹھیک اور اتنے ووٹ ہم نے واپس کر دیئے آر او کو ٹھیک ہے اور یہ بھی قانون کہتا ہے کہ آپ نے فارٹی فائیو اور فارٹی سکس دونوں پولنگ ایجنٹ کو دینے ہیں تو آج یہ پتا چلا کہ سو فیصد ایک نہیں دس نہیں ستر نہیں نوے نہیں سو فیصد پولنگ سٹیشن میں کسی بھی جگہ پہ فارٹی سکس جو ہے وہ کسی پولنگ ایجنٹ کے حوالے نہیں کیا گیا ہمارے نہیں تو اس میں آپ کو قصور الیکشن کمیشن کا لگتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور بظاہر ایسا لگتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پریزائیڈنگ افسران تھے وہ انہوں نے یہ حرکات کی اب سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پریزائیڈنگ افسران کیونکہ زیادہ تر محکمہ تعلیم سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور تو وہ سعید گنی صاحب کے اندر آتے ہیں مطلب ہے کہ بظاہر بگر اس پر بکر صحیح ہے بکر صحیح ہے آپ کے جو آپ نے سارے اعتراضات اٹھائے وہ الیکشن کمیشن کے بعد اس پر سننے کے بعد انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی بات کیا آپ نے ری پول کا تو مطالبہ نہیں کیا یہ اچھی ہے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کیونکہ آج مطالبہ ہماری طرف سے نہیں تین چار پارٹی میرے خواہر میں پی ٹی آئی نے بھی اور بھی بہت سی پارٹیز نے مطالبہ یہ کیا کہ یہ اتنی زیادہ اس کے اندر irregularity ہے کہ اس کے بعد صرف ری کاؤنٹ سے بات نہیں بنے گی تو انہوں نے کہا کہ آج کی جو ہماری یہ سیشن ہے جو آج کوٹ لگا ہے وہ صرف ری کاؤنٹنگ کی لیے لگا ہے آپ ری کاؤنٹنگ پر فیصلہ چاہتے ہیں تو بات یہ ٹی ہوئی کہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر سب نے اپنے آپ کو لیمٹ کیا ری کاؤنٹنگ تک اور ایک یا دو پارٹیز ہمارے سمیت انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد ہم آپ کو اگلے ایک دو دن کے اندر جو دیگر جو چیزیں ہیں جن کے لیے جس کو فورنزک کہتے ہیں کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں ری پول ہو سکتا ہے ہم آپ کو اپلیکیشنز دیں گے ثبوت کے ساتھ جی میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو آج مجھے اسماسیوہ ایک پارٹی کہ لگ یہ رہا تھا کہ زیادہ تر پارٹیز جو ہیں وہ وہ اپنی اپنی سمیشنز دیں گی کہ یہ ارگولیٹیز کاؤنٹنگ کی ارگولیٹیز سے زیادہ ڈیپ ہیں کیونکہ اگر فارم فورٹی فائی کسی کو دے دیا جائے اور بعد میں تھیلہ بھر دیا جائے کیونکہ فارم فورٹی سکس بھی نہیں دیا جس میں آپ کو پتا چل سکے کہ کتنے استعمال ہوئے تھے تو جو مرضی آپ بعد میں استعمال کریں اچھا اب اس میں جو دوسری پتہ نہیں ہے محضرت پیپس پارٹی ابھی موجود ہے یا نہیں ہے اچھا لیکن باعث صاحب اب اس میں آپ اور پی ای مل این ایک پیچ نہیں ہم بالکل ایک پیچ ریپول کریں سر آپ ریپول مانگ رہے وہ بھی ریپول مانگ رہے لیکن میں آپ کو بتایا ہم ریپول مانگ رہے ہم علیہ دا مانگ رہے اب اسی صاحب علیہ دا مانگ رہے نہیں نہیں یہ بات ٹھیک ہے میں نے ویسے آپ نے کہا کہ کچھ پارٹی کا ہماری سجد بات پلکل کے نام لے کہ پیٹی میری میری ان سے دل لگی چلتی ہے میں نے اس وجہ سے کہا ہم علیہ دا مانگ رہے مگر ان کا موقف آج کوٹ میں یہی لگا تھا کہ یہ بھی ریپول کی طرف آ رہے ہیں باست میں بہت شکریہ پہلی بات کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جس پہ ہم ایک پوائنٹ آف یو پہ آگئے ہیں ورنہ ان کے اپنے پوائنٹ آف یو پہ بڑا اختلاف ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے پوری تفصیل بتائی اور انہوں نے کہا چونکہ محکمہ تعلیم کے لوگ ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے نیچے ہیں لہٰذا ان کا اشارہ محکمہ تعلیم کا ہے مریم صاحبہ اور شاید خاکان صاحب کا اشارہ کسی اور محکمہ شاید محکمہ زراد کی طرف ہے شاید خاکان صاحب نے آج بھی ان کے پارٹی پالیسی بیان اور مفتہ صاحب کا الگ ہے وہ میں نے پوچھتے ہیں ان کا اس لیے ہر وہ الیکشن فراڈ ہے جس میں یہ ہار جاتے ہیں ہر وہ فیصلہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے اس کے پیچھے بغض ہے اس کے پیچھے مجھے کیوں نکالا ہے جس میں یہ ان کے حق میں اتنی ڈیٹیل ہونے بتائیے آپ نے ابھی ان کا پورا اشارہ یہ ہے کہ چونکہ وہ محکمہ تعلیم کے لوگ تھے لہٰذا محکمہ تعلیم کے لوگوں کی وجہ سے پروینچل گورنمنٹ نے الیکشن کو انفلوینس کیا اس لیے اتنا یہ 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 ہو گیا جبکہ ان کا پارٹی کا بیانیاں کیا ہے شاید صاحب کہتے ہیں کہ جس دن آپ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کر دیں گے ہمیں کسی الیکٹر ریفارم کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک ازاد ہے ان کا ہم ان کو آج یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بیان سنا دیں آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ چودہ میں جو آپ نے داندلی کی تھی ہم چیختے رہے آپ کہتے تھے داندلی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے ہم ہار گئے تھے چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں کیونکہ دوہزار اٹھارہ اور تیرہ میں دونوں میں بلکہ ہر انتخاب کے اندر الزام تو لگے ہیں تیرہ میں آپ نے لگایا ہے اٹھارہ میں انہوں لگایا ہے میں وہی کہہ رہو نا آج ہر الیکشن پہ انگلیاں ہونٹ رہی ہیں ہم کہہ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں گر بڑوی یہ کہہ رہے ہیں ڈسکا میں گر بڑوی آج یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے گر بڑتی اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے ہم ہی نہ کہتے ہیں آئیں اصلاحات پہ جا جائیں یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے اس لیے نہیں ہے جیسے پی جی آئے کی ڈیل ہو گئی تھی اب انہوں نے اگر ان کی بات پہ جائیں یہ تو آپ کا اشارت نہیں ہو رہا ہے ان کی بات پہ جائیں تو انہوں نے کہا صبحی حکومت نے نہیں نہیں میں تفصیل سے بتاتا ہوں کوئی کانٹر ایڈکشن نہیں میں بات کروں آپ نے بہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا اشارہ تھا کہ چونکہ سعید گنی صاحب کے میک میں نے اس میں گھر بڑھ کی ابھی اشارہ جو ہے اشارہ جو ہے کہنے کی بات یہ ہے اس سارے پروسس کا انڈ کیا ہے ہم کہتے ہیں آئیں پارلیمان میں آئیں بیٹھیں ہم اب آپ کو ای وی ایم دکھاتے ہیں آپ الیکٹرانک بوٹنگ مشین کو دیکھیں آپ دیکھیں اس میں کہاں کہاں سے اچھا بیسے ای وی ایم جو ہے نا اس کے اوپر ایک اور الگ بحث ہے لیکن ابھی آغا رفی اللہ صاحب نے بھی جوائن کر لی میں کہتا ہوں اس پروسس کو ٹھیک کرنے کے لیے پارلیمان is the place یہ کہتے ہیں کہ جی ادھر تو جو تھیلے ہیں وہ فوج کے حوالے کر دیں فوج کا ہمیں کردار اٹھا دیں تھیلے ان کے حوالے کر دیں الیکشن ٹھیک ہو ہم پارلیمان میں نہیں جائیں گے الیکشن کمیشن کو کہیں وہ جو مرضی کریں اس پہ تو مصدق صاحب سے جو بنیادی چیز ہے اس پہ یہ پرانی آتے ہیں یہ سارا جو تھیلے ہیں کہ ہمیں جتواد ہیں سیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہمیں جو عدالت فیصلہ کریں وہ ٹھیک جو الیکشن ہمیں جتا ہے وہ الیکشن ٹھیک ورنہ ہم جو آپ کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ ہاریں گے تو آپ نہیں مانیں گے اور اگر آپ جیتیں گے تو بس جیتیں گے کیوں کہ اس الیکشن کا یہ جو ٹو فورٹی نائن ہے اس حلقے کے اندر بے ذاتگی اپنی جگہ پہ ہوں گی بالکل لیکن ووٹ میں آپ دیکھیں کہ اے این پی اور پی ٹی ایم اور ان سب لوگ کے ووٹ جہاں پول ہوئے ہیں پیپس پارٹی کے کو انہوں نے پول کیے ہیں وہ تو ایک بیان ثبوت ہے کہ ان کو ووٹ پڑے جی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اب یہ کچھ دن میں وہ تمام ثبوت آپ کے سامنے کچھ تو آج پیش ہو گئے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا تھا اس پروگرام آج صبح سے پہلے کہ یہ اتنے فیصد جو فورٹی فائیو ہیں میں نے تو بڑی میرا خیال تھا کہ بھائی روزہ کھول کر آئے ہیں تو دھیمیں سور میں ہوں گے تو میں نے بڑی وہ ٹیکنیکل سی پوزیشن لی کہ میں آپ کو وہ فالٹس ارگولارٹی آپ تو آپ کے ساتھ ہیں آپ کو آپ تو کہتے ہیں ری کاؤنٹی نہیں دوبارہ الیکشن کر رہے ہم مانتے ہیں آپ کو سا دار لی ہم آپ کے ساتھ ہیں میں تو صرف سرو کی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کے کانٹنٹ کی تو بات ہی نہیں کی میں نے تو سوچے سے سر دھیمہ ہوگا آج تھکے آرے آئیں گے تو میں نے کوئی جسارت کی کہ میں ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کر دوں مجھے پتا ہوتا تو بھی ٹیکنیکل ہی کرتا مفتا صاحب نے بھی کلیئر کر دی اور میں نے بھی کل ٹی وی پروگرامز پہ کلیئر کر دی اس کے اندر تھوڑی سی ہمارے سے غلطی کوتائی ہوئی ہے کیونکہ جو لکھ کے ہم بھیجنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ جس طریقہ اکار سے چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ انشور کرے کہ انٹیگریٹی ان باکسز کی اور تھیلوں کی برقرار رہے گی تو انہوں نے رینجرز اور آرمی کا نام لکھا جو میں سمجھتا ہوں غلط تھا مفتا صاحب نے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہم سے ہمارے وکلا نیٹینوں نے لکھا ان سے کوتائی ہوئی پہلی بات کلیئر ہوگی تو ایسا آپ کا مطلب نہیں آپ فوج کا مطالبہ نہیں کر سکتے یہ بات ہم نے کلیئر کر دی تھی چھیک بات ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے رفی صاحب آغا صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ نے مصدق صاحب کو سنا الزامات یہ ہیں کہ فارم فورٹی فائب نہیں ملا ایک سو سٹھ سٹھ ہلکوں کا صرف ملا دو سو ستر میں سے باقی نہیں ملا میڈم ایک سو سٹھ سٹھ کا نہیں ملا صرف چالیس تالیس ہیں جن کا ملا کیونکہ تیس تو مٹیریل ہی فرق تھے اور پریزائیڈنگ آفیسرز ایجوگیشن ڈپارٹمنٹ کے تھے اس لیے منپلیشن ہوئی ہے اور الیکشن کے اندر جو ہے بے ذابطگیاں بظاہر ایسا دکھتا ہے جواب سر آپ کا چاہیے آغا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے کسی بھی میک میں سے سٹاف لیا ہو اور اس دوران اگر یہ پاکستان مسلم لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تنظیم نہیں ہے ان کی تنظیم نہیں ہے ان کی ارگنیزیشن نہیں ہے جو اس تمام چیزوں کو الیکشن کے پروسیس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے ہمارے پولنگ ایجنٹ پیٹھ رہے ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے لسٹے لیے جاتی ہیں الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن کی اور ہماری تمام سیاسی پارٹی کی ایک آپس میں کوارڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے یہ اس ٹیم ان کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی اور سروے کے مطابق یہ جیت رہے تھے اور سارے معاملات صحیح تھے لیکن جیسے ہی ریزلٹ آنا شروع ہوئے اور شروع میں ریزلٹ ایک گھنٹے ڈیٹ تک ان کو مزہ دیتے رہے اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی ریزلٹ جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے جس سے یہ جیت رہے ہیں پھر انہوں نے وہاں سے ریویس لگانا شروع کیا نہیں آغا صاحب فارم فورٹی فائیو کے اوپر سائن کیوں نہیں تھے وہ کہتے ہیں ہمارے ان کے اپنے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے بھی سائن نہیں تھے آپ کے بھی سائن نہیں تھے کسی جماعت کے بھی نہیں تھے کیوں نہیں تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جماعت دیکھیں مجھے اب بات کرنے دیں ملک صاحب نہیں جی کیوں نہیں آپ کو کرنے کرے آپ کرے آگا سب папہ ہاں آگا سب کریں ہاں وہ کچھ نہیں کہہ Occupateurs اگر بات نہیں کرنے دیں گے میں کیوں نہیں آپ کو کرنے آگا ساب انہوں نے کچھ نہیں کہا آپ بولیے پلیز انہوں نے کچھ مہ نہیں کہا آہ میں یہ کہہ ہی رہے کچھ اے کچھ کہہ نہیں رہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو فارم فورٹی فائیب ملیں جی وہ ہی شو کر دیں جو ان کو فارم فورٹی فائیب ملیں جب شروع میں جب پہلے دن الیکشن میں پورے اس تمام الیکشن کمیشن کے جاتا شاید حقان عباسی صاحب محمد بیر صاحب اور مختیر صاحب تو وہاں پر میں موجود تھا ساری چیزوں کو ہم آپس میں دیکھ رہے تھے اور بڑی بارکی سے دیکھ رہے تھے کسی لمحے یہ کوئی بات نہیں تھی یہ جیسے جیسے وقت دردتا رہا پائنل ریزنٹ آتے رہے ان کے تاثرات اور ان کے فیصلے اور ان کی لینگویج چینج ہوتی رہی ہے ایسا کوئی انوائرمنٹ نہیں تھا دستخط موجود تھے سب کے آغا صاحب دستخط سب کے موجود بلکل بلکل وہ جو مریم بی بی نے جو ٹویٹ کیا کہ ہمارے نون لیگ کے ووٹرز کی جو چوکیداری کے لیے میرے چوکیدار موجود ہے ان تین چوکیداروں میں سے ایک چوکیدار میں تھا جس میں ٹویٹر پہ لوگوں نے ان کو کہا کہ پیپلس پارٹی کا چوکیدار بھی موجود ہے تو یہ تو ان ریکارڈ کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا اچھا تو آج جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ آپ مطمئن ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکاؤنٹ ہونا چاہیے تھا جو کہ آج ہو گیا دیکھیں یہ فیصلہ بھی انوکھا فیصلہ ہے ملیر میں ملیر میں کراچھی میں کافی سارے اور بہت سی جگہوں پہ کافی سارے ایسے جگہوں ایسے ایسے ایکزیپل موجود ہیں جہاں پر ہماری ہم منتے کر کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ریکاؤنٹنگ کروا لیں لیکن وہ اسٹے پہ چل لیں اور آرڈر بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی اسٹے مل جاتا ہے ہمیں تو دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ووٹوں کی اوپر ہی نمائنگی ہونے چاہیے اور الحمدللہ میں آپ کو دوبارہ ٹھوک بجا کے یہ بات کر رہا ہوں اور دوبارہ یہ ریکارڈ پر یہ ریکارڈ پر رکھیں کہ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ گھنٹی کرائیں گے یہ ووٹ وہاں اینے دو سو ایچار کے لوگوں نے ہمیں ووٹ مگر اچھا آگا صاحب مجھے بریک لینی ہے کہ ڈاک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ری کاؤنٹنگ میں ہمیں شکست ہوئی تو ہم ری پول کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پی ٹی آئے نے بھی مطالبہ کر رکھا ہے لیکن جب آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے شکست ماننی نہیں ہے میں نے آر ماننی نہیں ہے پھر آپ جو مرضی کریں پھر آپ بولتے رہے لیکن اب سوچ کی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ارگنیزیشن ایک پولیٹیکل تنظیم اگر اس طرح کی بات کریں آپ اپنے اس تمام بیانی ہیں کہ اپنے اس تمام امریکس کی اچھا اچھا میں بریک لے لوں بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو آرڈیننس آگئے ہیں دو مزید آرڈیننس آگئے ہیں اور آرڈیننس کی تعداد بہت زیادہ ہے ویگم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا ای ووٹنگ کی بات ہو رہی تھی بات صاحب آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں نے کہہ دیا یعنی اس معاملے پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ایک پیج پہ ہے پی ایم ایل این لیکن آپ کیوں اچھاتے ہیں دونوں نے مخالفت کی بیکنس دونوں چاہتے ہیں کہ یہ میٹھا میٹھا چلتا رہے اور کڑوا کڑوا ہم دھوکتے رہیں تاکہ یہ ان کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کا شہوری کرنا بھی جس طرح پی ٹی آئی جا رہی ہے جس طرح ہماری ہم سٹینک پکٹتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ کا آرائیڈ آپ اختلاف کریں میں نے سوال کریوں کہاں جا رہے ہیں میں نے جس سمائل سے سرات سے آپ نے پاہ کیا آپ نے اپنی ذائع کا اظہار کر دیا میں سوال پوچھ رہی ہے چھوڑ دے آپ میں تو بہا واضح ہوں کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن ٹو تھرڈ مڈورٹی سے جیت رہی ہے لہٰذا اب یہ بھاگنے کے رستے دون رہے ہیں مجھے بتا دیں ٹیکنالوجی پوری دنیا میں ہر چیز کا سلوشن ہے ٹیکنالوجی نے کرپشن ختم کر دی ورنہ آپ کو پتا پاکستان میں کس طرح کا دور تھا ٹیکنالوجی نے ہمارے مسائل حسان کر دیئے ہم انہیں کہتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ پارلمان پارلمان کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کچھ جا کے فوج کرے پوٹیں سب آلے الیکشن کمیشن ہمیں الیکٹرال ریفارم کر کے دے اور پتہ نہیں کوٹیں ہمیں اس طرح کریں ہم انہیں کہتے ہیں آپ آ جائیں ہماری جو ترامیم ہم نے پروپوز دی ہے ساری کو رد کر دیں آپ آ کے اپنا اس پہ آلٹرنیٹ دیں وہ یہ کہتے ہیں وہ بات کریں گے تو آپ کہیں گے این ار او مانگ رہے ہیں نہیں نا مانگینا ہے نا رو انہیں نے مانگا تھا تو ہم نے بات کی تھی دیکھیں نا ہم تو ان کو پرائم منسٹر لیول سے ان کو دعوت دی ہے اگلا الیکشن ہمارا آپ کا سانجہ ہے اور ہم نے جیتنا ہے اور آپ نے رونا ہے اس لیے وہ جہاں جہاں آپ دیکھیں نا اگر ان کو در ہے کہ جی محکمہ تعلیم گربڑ کرتا ہے تو محکمہ تعلیم کو نکال دیتے ہیں ہم نے انہیں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم پیسے دیتے ہیں وہ اپنا عملہ خود رکھیں خود ٹرین کریں آپ آ جائیں دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ ای ووٹنگ سے ہٹ رہی ہے مشینوں پر اعتباد نہیں کر رہی ہے آپ مشین پر جا رہے ہیں کبھی وہ کیا بیٹھ جاتا ہے سسٹم آر ٹی ایس کبھی آروز کا الیکشن ہوتا ہے کبھی فلانے کا تو اب کیسے ہی کبھی مشینوں کا الیکشن ہوتا ہے آر ٹی ایس جو ہے وہ صرف ایک ویٹس ایپ کا سوفٹ ویئر تھا جو فس گیا تھا وہ ان کے دور کا تھا ہمارے دور کا نہیں تھا ہم تو اس وقت الیکشن لڑے تھے اب کہنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ جدد آگئی ہے کہ سارا کام آئی ٹی کے ذریعے ہو چاہے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہے چاہے آپ کے میری باقی جو فائنانشل لیز ہیں تو کہنے کی بات ہے آپ آئیں تو صحیح آپ جمہوری لوگ ہیں آپ آئیں آپ اس مشین میں کوئی ٹیکنیکل دور ہے نونی کا مسئلہ اور دیا ان کو بات جلدی سمجھ بھی نہیں آتی آپ کوئی آئی ٹی کے بندے پکڑ کے لے آئیں آئی ٹی کے بندے پکڑ کے لے آئیں جو اس مشین ایک دو بات ہے جو ان کو بری سمجھ میں آتی ایک ہے رہی ہے پوری دنیا کی جو آویلیبل مشینے ہیں اس میں آپ اپنی چوئس بتائیں اور وہ کریں اگر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اس کو ہم انٹرنیٹ سے ڈسلنگ کر رہے ہیں آگا صاحب میں اس سے پہلے کہ مصدق صاحب پہ آؤں آپ کی پارٹی نے بھی مسترد کر دیا ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ ختم نہیں ہوگی ہمیں کسی سسٹم کسی اصلاحات کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں بات کس سے کی جائے بات ہمارے جو اگر سیاسی پارٹیوں کی سیریسس نہ ہوتی تو ہم چیئرمنٹ بلاول بٹو ذرکاری صاحب نے لیشنل اسمبلی میں کہا کہ عمران خان قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں کسی ملک کے لیے کسی ملک کے ریاست کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کھا پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے کھا جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جمہوری پروسس سے نہ آئے ہو جمہوری طریقے سے نہ آئے ہو آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئے گی آپ نے جب جب ساری چیزیں جب جب ہمیں ضرورت پڑی پیڈ اپ یا ادروائز کسی بھی ایشو پر تو نان سیریس نس شو کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں یقین ہے کہ یہاں پر ان کے پاس نہ بل ہے نہ ان کے پاس کوئی پیچن ہے یہ صرف ٹائم گین کرنے کا ہے لوگوں کو پاکستان عوام کو انہوں نے ایک وہ کالا باغ اور سبز باغ والی جو سٹوری چلائی جاتی ہے وہی بات اچھا اچھا یہ اس کا مطلب یہ کیا ڈاک صاحب اب یہ بات کرنے میں کیا اعتراض ہے جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوری طریقے سے نہیں آئے یہ ہمارا فیصلہ ہونے کرنا ہے نمبر دو ہم نے وہ پروپوزل ساری تجاویز رکھ دیں آپ ان کو رہد کریں ہم نے تو اس کو آج فیبریٹ نے مضور کر دی آچھا آچھا ٹھیک ہے ڈاک صاحب ڈاک صاحب بات کمپلیٹ کرنے دیں گے جی جی جلدی سے ذرا سواری جی جی بات یہ اصل میں قائم پر یہ پرابلم رہتی ہے ان کے ان کا یہی طریقے کہا رہے ہیں کہ انہوں نے عرمت رسول پر جیسے لوگوں کو بے حقوب بنایا جس طرح کے سہیدوں نے ٹیکنیکل چال چلی کہ وہاں پر کچھ کہا یہاں پر کچھ کہا اسی طرح یہ الیکشن کے ریپارمز کے اوپر بھی کر کچھ رہے بتا کچھ رہے اسی طرح ان کے سہیدوں نے جنوبی پنجاب کے یہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ایسے آپ نے آنکھوں کا دھوکہ ہے کمپیوٹل کا جن تو نکل آئے جز دن آئے ٹی ایس بیٹھا تھا دوسرین کمپیوٹر کا جن تو باہر آ گیا تھا دیکھیں بات یہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں دھانلی ہوتی تھی کہ ڈبے بھر دیے جاتے تھے آپ کو یاد ہے لوگ بندوکے لے کے آ جاتے تھے نائنٹیز میں اور ڈبے بھرے جاتے تھے یہ دسکا میں کیا ہوا جی میں آج سا ہیستہ ہوں اگر آپ چلے جیسے آپ کی خوشی بات تو سلوی بریک کا مسئلہ ہوتا ہے چلے بریک لے لیں لے لوں بس ٹھیک ہے یہ تو بس اچھا ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ڈاکس صاحب سے پوچھے گئے کہ یہ آخر یہ جو بس بک سے بھرنے والے باتیں ہیں یہ اب دوبارہ ہوں گی تو اس کے لیے بھی پارلیمان ہی ہے جو بات کرنی ہے تو پی ایم ایل این بات کرے گی کہ نہیں بریک کے بعد ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکس صاحب اب یہ ای ووٹنگ اور پھر جو اوورسیز پاکستانیز کے اوپر ہے اچھی بات ہے ان کو بھی مل رہا ہے لیکن ای ووٹنگ کے ذریعے سے اختیار ملے گا چاہ رہی ہے گورمنٹ آرڈیننس بھی آ گئے کیا کہیں گے میں آج جب گھر سے نکلانا جی تو میں نے سوچا کہ آج میں نے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دینا آجا ہماں سوائے ایک آدم ہوا ہوگا آپ نے بھی کیا ہوگا مگر میری میں نے یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج میں درخواست کروں گا جہاں بھی جاؤں گا کہ میں نہیں بات کرتا میرے سے آپ کرونا کوویڈ نائنٹین کی اللہ مغفرت فرمائے مجھے بھی پتا چلا کہ عباسی صاحب کے والد محترم کا بھی انتقال ہوئے بڑی my heart goes out to you جی اللہ ان کو جنت میں آلہ ترین درجات دے مگر کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ یہ وہ باب نہ ہو میں تو اب قصد میں نے کیا کہ میں ہر ایک کو کہوں گا کہ نہیں میں تو اس پہ بات کروں لیکن بہرحال آپ کے ساتھ میں نہیں دشمنی مول لے سکتا تو آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں دیکھیں میں نے جو بات شروع کی تھی وہ اس وقت سے شروع کی تھی کہ کوئی قانون اس وقت مجوزہ قانون جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ آپ ڈبے بھر دیں کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ ریزلٹ یا فارم فورٹی فائف بدل دیں کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فارم فورٹی سکس نہ دیں کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ دھنٹ چھا جائے کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ سارے پریزائیڈنگ افسر رات کی تاریخی میں ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے ہو جائیں جب آپ کا مقصد الیکشن چوری کرنا ہو جب مقصد یہ ہو کہ الیکشن سے پہلے کچھ طاقتیں یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن کس کو جیتنا ہے تو آپ جو مرضی لگا دیں آپ جیسی مرضی ٹکنالوجی لگائیں آپ یہ میں نے آپ کو جو رٹی ایس ای ٹی ایس جو بھی وہ دو سسٹم تھے ہمیں بتایا گیا کہ یہ سسٹم ہے یہ اس کا بیک اپ ہے اور یہ کہا گیا کہ کوئی امکان پوری دنیا میں نہیں آپ لوگ ان بھی شاید بریفنگ دیکھی ہو کہ یہ کریش کر سکیں لیکن جب الیکشن کے ریزلٹ منیپیولیٹ کرنے کا مقصد ہو چاہے چلیں آپ مجھ پہ الزام لگا دیں میرا مقصد ہو تو قانون جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے قانون تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ فائل کے اندر پیسے رکھ کے دھینے کونسا قانون اجازت دیتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اگر آر ٹی ایس بیٹھ سکتا ہے تو مشین بھی خراب ہو سکتی ہے ہم ٹکنالوجی کے خلاف نہیں میں تو اس کے حق میں ہوں لیکن بات آپ پارلیمان کے پلیٹفورم پہ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھئے جو اصل مقصد جو اصل پرابلم ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر کے جب تک سالٹ نہیں کریں گے یہ باتیں کرنے سے تو پرابلم نہیں سالٹ نہیں ہوگا اچھا آغا صاحب ککلی آپ بھی اس پہ فرما دیں پھر میں وائنڈ اپ کروں آباس صاحب کے اوپر جی اگر سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ بن جائے تو جو مرضی لے آئیں کیا ہوگا دیکھے بات تو ملک صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کا آپ کی بل ہے کہ آپ نے ہمارے پاس اسٹم جی اسمبلی میں بہت سے ایسے قوالین ہیں جو اگر امپلیمیٹیشن کی طرف ہوئے اور اس کے پرابل نرامت کیا جائے یا اس کے اوپر منوان اس طریقے جو تو بہت سارے معاملات ہمارے حال ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ جب بھی جب بھی پرابلم ہمارے پاس جو الیکشن ریپارمز کی حوالے سے آئیے اس ریپارمز کی اس میں نیڈ ہے ضرورت ہے ایک بات عباسی صاحب نے کہے کہ کیا اور سیس پاکستانیوں کو ووڈ ٹاک نہیں ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے ہر اس پاکستانیوں کو جو کسی بھی جگہ رہتا ہو اس کو حق ہے کہ یہاں پر وہ اپنی رائے کا استعمال کرے لیکن آپ کا دورہ میار اور دوری چیزیں ہمیشہ آر جگہ کا موجود ہے اور وہ اس ملک میں میں یہ صرف الزام اس موجودہ گورنمنٹ پہ نہیں دے رہا ہوں وہ آنستر سے چلی کیا رہے ہیں تمام چیزوں کی ٹھیک بات ضرورت ہے کہ ریفارم لائے جائے اور بہت ایک روانیز میں ریفارم لائے جائے حصل میں تو آئین کی بالرستی کے لیے ریفارمز لانی چاہیے ایسا ہی ہے ایسا ہی آگا صاحب بائی صاحب الیکشن چوری کرنے کا فیصل الیکشن کو چوری کوئی نہ کرے اس میں دور آئے نہیں ہو سکتی کسی کو بھی انفلوینس نہیں کرنا چاہیے جیسے یہ کہہ رہے ہیں پری پول اور پولنگ اور پوسٹ پول نہیں ہونا چاہیے ایک بات ہے کہ نیت خراب ہو جت اظار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ فارم فورٹی فائی پہ اس نے سائن نہیں کیا وہ موجود نہیں تھا اس کو باہر نکال دیا یہ چیزیں ثابت کرنی مشکل ہیں بندہ اندر جائے بندہ اندر جائے وہ سٹیم لگائے دین سیکنڈ میں اس کا ووٹ آگے پہنچ جائے نہ کوئی گنتی کریں نہ کوئی مشینیں گنتی کریں اور مشینیں کریں دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بیرونہ ملک پاکستانیوں کو آپ نے حق نہیں دیا ووٹ کا نوے لاکھ بندہ آپ کو پچیس ارب ڈالر بیٹا ہے جسے آپ کھاتے پیتے ہیں ہم بھی قادمی دیں اور آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا آج عمران خان اور پی ٹی آئی دینا چاہتے ہیں پیپرز بارٹی اور نون ان کی مخاطفت کر رہی ہے آپ کوئی آلٹرنیٹ کوئی متبادل نہیں دے رہے لہٰذا آپ ان کو حق سے حق سے محلوم نہیں کس نے اپوز کیا ہم نے اس کو پروپوز پر جائے آپ نے کہا نہیں پروپوز کیا ہو گیا